اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں ساں مجھے امید ہے کہ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی یہاں پہ حزبن لے آئے تھے گروسری گروسری جو ہے ہتم ہوئی بھی تھی اور میں ان سے کہہ رہے تھے کہ بس آتے ہوئے آپ جو نا گروسری لے کے آنا تو وہ یہاں پہ لے آئے تھے بچوں کو روٹی پکا کے دوں آج کمپلیٹ آٹا ختم ہو چکا تھا تو یہ ہے کہ پھر حزبن کا جب آف ہوا تو انہوں نے گروسری بھی کر لیا آٹا بھی لے کے آگئے تو پھر میں نے فٹا فٹ سے روٹی پکائی اور ان کو دے دی اس کے بعد بچوں نے سٹوبریز بکھائی کیونکہ کافی دیروں کے بعد حزبن لے کے آئے تھے اور جو ہے نا بڑا ہوتا ہے کہ سٹوبری جب آتی ہیں تو دونوں بے صبروں کی طرح ماشاءاللہ کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ بے موسمی ہے بے موسمہ پھل تو بس سے نہیں کھانا چاہیے لیکن جو ہے نا بس کافی دنوں کے تھے نہیں لے کے آئے تھے تو میں نے کہا چلو ایک آت بار لے آتے ہیں تو کافی فریش تھے پھر بھی کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہر موسم کا جو ہے نا پھل آپ کو ہر ٹائم ملتا رہتا ہے چاہے وہ اس موسم کا ہو نہ ہو جیسے ہم مینگوز ہیں یہاں پہ کوئی دور دورتا کوئی شان نہیں ہے آم کا تو یہاں پہ آم بھی جو ہے نا بڑے آرام سے مل جاتے ہیں تو ہر جی صبح کا ناشتے کے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا مرتبیت بہت زیادہ حراب تھی مجھے بخار اور فلو مطلب ٹھنڈ لگ چکی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں انٹا بغیرہ نہیں کھاتی بچے بیتن شوک سے نہیں کھاتے فرائی ایک تو پھر بھی کھا لیتی ہوں میں بول میں کم ہی کھاتی ہوں تو آج جو ہے نا پھر اپنے لئے میں نے ہاف بول ایکس کیے اور بس ان کو پیل کر کے ناش جو ہے نا بلکل ایک منٹ کے لیے بھی ریس بس جو رات کو ریس کرتے ہوں وہ کرتے ہوں وہ بھی کمپلیٹلی نہیں ہو پاتا ہے جیسے جب بہار بغیرہ فلو ہوتا ہے تو آپ کا نوز بلاک ہو جاتا ہے اور آپ کو سانس کمپلیٹلی نہیں آ رہی ہوتی تو اس وجہ سے پھر نیند بھی نہیں ہو رہی میری مکمل اس طرح سے اور اوپر سے چھوٹے پچے ہیں تو بار بار کبھی کس کے لیے اٹھنا پڑتا ہے کبھی کس کے لیے اٹھنا پڑتا ہے تو جو ہے نا ٹھانڈ بھی بہت ہے تو اپنے لئے جو نا کوشش کریں گے اپنا حیال اپنے صحت کا حیال بہت رکھیں کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کے صحت ہوگی تو آپ نے کمپلیٹلی جو کہتا ہے نا کہ اپنے کام سارے ای ٹو زٹ کرنے ہیں اگر آپ کے صحت نہیں ہوگی تو بڑی مشکل ہے پھر آپ کے لیے تو بچی کو سکول سے لینے کے لیے بھی جانا ہوتا ہے مجھے اس کا سکول جو ہے نا کافی دور ہے اس سے میں لینے کے لیے جاتی ہوں تو پھر جو نا مجھے ہوت ہوت کو صحیح کرو لیکن پھر بھی موسم ہی ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کو نا بچتے بچتے پھر بھی ٹھنڈر لگی جاتی ہے تو ہی جی آپ لوگ بتائیے کہ آپ کے طرف ٹھنڈ کا کیسا موسم ہے کیسے آپ لوگ جو نا سیف کر رہے ہیں ہوت کو سکولز بھی نا ایک جی بھی سیسٹم ہے یہاں پر کہ سکولز بھی ٹھنڈ کے ٹائم پہ بہت زیادہ جو نا ٹھنڈ ہوتی ہے تب سکولز بھی اوپن ہوتے ہیں جب گرمیاں ہوتے ہیں سکولز جانے کے دن ہوتے ہیں تب جو ہے ان کے سکولز بند ہوتے ہیں تو سرد اتنی زیادہ ہوتی ہے بچوں کو سکول چھوڑنے کے ٹائم واپس لانے کے ٹائم تو بہت زیادہ تھنڈ بھی ہوتی ہے اندھیرہ بھی ہوتا ہے اور اوپر سے کبھی گبار بارش بھی ہوتے ہیں بلکہ زیادہ تر بارش ہی رہتی ہے تو جہاں پر جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ منیزہ چلی گی تھی ناشتہ کار کے اس کے پاپا بھی چلے گئے تھے ان دونوں کو میں نے بیٹی کو گرا دیا تھا ہزبن جو ہے ساتھ لے گئے تھ اور ان کے لیے میں نے لنچ بھی بنا دیا تھا اور جو ہے آپ میں اور زین کریں گے ناشتہ جہاں پہ میں نے اپنے لیے وہی بوئی لیک اور دو بریڈز بنائی تھی اور زین کے لیے بیٹی بکس تو زین کبھی کبار انڈا کھاتا ہے اگر اس نے کھانا ہوا تو میرے ساتھ کھا لے گا لیکن وہ کھاتا نہیں ہے زیادہ تر میں نے بتایا نا کہ بوئی لیک جو ہے نا ہم بڑی مشکل سے کھاتے ہیں نہیں کھائے جاتا ہم سے پتا نہیں کیوں حالانکہ تھنڈ ہے سرتی ہے کھانا چاہیے مگ اگر نہیں کھاتے پتا نہیں کیوں تو یہاں پہ جو ہے زین کو بس ناشتہ کراؤں گے پھر میں اپنے جو ہے سوچ رہے ہوں کہ ایک مشین لگا دوں لنڈری لگا دوں اور اس کے بعد کچھ کپڑے پہر بس پریس کرنے والے ہیں ان کا پریس کرنا ہے نماز سے پہلے جو ہے نا میرے سارے کام ہتم ہو جائے تو میں یہاں پہ جو بس ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جو کپڑے وغیرہ دونے ہیں وہ دوں گی جو پریس کرنے ہیں انہیں پریس کروں گے اور اس کے بعد جو ہے نماز کی تیاری کروں گ آپ سب لوگوں کو میرے طرف سے جمعہ مبارک آپ سب مجھے دعا کیجئے گا میرے لیے بھی اپنے لیے بھی کیجئے گا اور میں بھی آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں اور کوشش کیا کریں کہ جو آپ کے پاس ہے نا اس کے اوپر صرف الحمدللہ کہہ دیا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ بڑی ہے اور جب بھی دعا مانگے نا جمعہ کا دن ہے آپ سب دعا کریں گی جب بھی دعا مانگے نا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا اتنی ایکشن بنائیں کہ مط بھی رد نہیں چاہتی ہے اور کوشش کیا کریں جو آپ کے پاس ہو اس پہ الحمدللہ کیا کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ چیز بھی نہیں ہوتی ہے جو آپ کے پاس ابھی ہے آپ اپنے آپ سے شروع کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں رہنے کے لیے چھت ہے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں کھانے کے لیے اچھا دیا ہوا ہے اللہ نے تو کوشش کیا کریں کہ ہر ٹائم نے اللہ تعالیٰ کشتیو کو ردا کیا کریں درورت پاک پڑھا کریں ایک تسبیر تو ضرور پڑ ہمیں چاہیے جمعہ کا دن ہے اس کے لیے بھی اور ویسے بھی آپ کو ایک تسبیر لازمی پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بہت زیادہ ہمارے کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے جھولی پھیلا کے دعا مانگا کریں جھولی پھیلانے سے آپ کو مطلب مجھے نہیں پنا یہ کیوں کہتے ہیں لیکن جھولی پھر کے دعا مانگنے سے نا وہ ساری میرے حیاظت آپ کی مرادیں حسرتیں ساری چیزیں نا یہ کنیکشن ہے الگ سا کنیکشن ہوتا ہے آپ لازم فتا تو جھولی پھیلا کر جو دعاییں مانگیں جس چیز کے لیے بھی جو بھی دعا مانگیں گی نا انشاء اللہ وہ آپ کے ضرور قبول ہوگی اور بے اولاد جو ہیں ان کے لیے بھی اولاد کی دعا کیا کریں مطلب جس چیز کا جو بھی ذہن میں آ رہا ہو آپ کا جمعہ کے دن اس چیز کو ضرور رپیٹ کیا کریں دعا مانگا کریں ویسے مانگیں نہ مانگیں لیکن جمعہ کے دن جو ہیں رپیٹ کیا کریں زیادہ دیر تک تسبیر کیا کریں اקثر قادر کیا ہوتا ہے نا کہ ہمار بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ کاش یہ ہوتا کاش یہ نہ ہوتا کاش میں نے ایسا کیا ہوتا بیسا کیا ہوتا مطلب جو پاسٹ ہے اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یہ اسی کو دپریشن کرتے ہیں ہم جو آور تینکنگ کرتے ہیں اسی کو دپریشن کرتے ہیں اور ویسے بھی میں نے ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ جو بھی انسان اپنے ماضی کو اور فیوچر کو مطلب مستقبل کو اور ماضی کو سوچتا ہے جو اپنے حاضر کو چھوڑ دیتا ہے یعنی پریزنٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور پاسٹ کے بارے میں اور فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے کہ کاش میں نے یہ چیز نہ کی ہوتی کچھ دن پہلے کچھ سال پہلے تو آج میں اس طرح ہوتا یا اپنے فیوچر کو لے کے پریشان ہوتا ہے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اپنے پریزنٹ کو جئیں اپنے پریزنٹ کو دیکھیں کہ وہ کیسا ہے اپنے وقت میں خوش رہے اپنا جو حاضر ہے اپنا جو پریزنٹ ہے اس وقت کو جئیں آپ جب آپ اپنے پریزنٹ کو جینا شروع کر دیں گے نا تو یقین کریں آپ کی بہت ساری پریشانی اور مصیبتیں دور ہو جائیں گے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں کوشش کریں سبر کریں تحمل سے قام لیں اور چپ رہنا سیکھ لیں ہموش رہنا سیکھ لیں ہموشی میں ویسے بھی کہتے ہیں عبادت ہے تو ہموش رہنا سیکھ لیں ہم لوگ اکثر جونا اپنی جو لائف ہوتی ہے نورمل لائف میں جونا ڈیپریشن و انگزائیٹی کو اوفر ٹھنکی کو ہم لوگ جونا ایک عام سے چیز کہہ دیتے ہیں مطلب اس کو بیماری تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں تو کوشش کیا کر اس کو چھوڑی بیماری نہ سمجھے اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا پروبلم ہے تو اس کا جا کے علاج کروائیں آپ اچھا ہم ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس چیز کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں بلکہ ہم سب ہی اس کو بہت زیادہ لائٹ لے لیتے ہیں ہم سوچنے ہیں کہ نہیں اس کا تو کوئی علاج ہے یا اب اگر ہو بھی گیا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں لیکن اس کا علاج ہے وہ کہیں اور ہو نہ ہو لیکن قرآن مجید میں اس کا علاج ضرور ہے ہم ایسے بہت سارے لوگ جو ہے نا ڈیڈی روٹین میں قرآن باق تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کے تو فکر نہیں ہوتی ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک صفحہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ کے پڑھتے ہیں میرے حال سے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے سمجھ کے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھنے سے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو سورہ حشر کی آہدی آیات جو میں نے بتائی ہے وہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز ہے میں خود بھی انشاءاللہ ٹرائی کروں گی کہ میں اس کو پک کی اپنی روٹین میں شامل کر لوں جو چیز بھی ہم اپنے روٹین میں شامل کر لیتے ہیں تو وہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ ہمیں جو ہے اس کے بینیفٹ نہ ہو اور جو قرآن پاک ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنے کے لاتا توفیق عطا فرمائے اور جو ہے ہم اس کو ریلی روٹین میں اس طرح لے کے آ جائیں جس طرح اللہ تعالی چاہتا ہے ہم سے اور پس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ کہ آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر ایسا ہے تو پلیز ویڈیو کول آئی سبسکرائب شیئر کیجئے کامنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور انشاءاللہ ملیں گی ہم نیکس ویلوگ میں ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ